اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹراما سیرگر میں اگر جب بھوم میں آنے والی یہ لڑکی کون ہے اس کا اصل نام کیا ہے کیا اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں اور کیا اس کی فیملی شو بیز انڈیسٹری سے بلان کرتی ہے کہ نہیں اور یہ پر ایپسوڈ کی کتنی انکم لیتی ہے اگر نہیں تو یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہرانی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے ڈراموں میں ہائے دن نئے نئے چھروں کا اضافہ ہو رہا ہے میں آنے والے ادھاکار چاندی ہیں جو عوامی مقبولیت کو حاصل کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں خدا دا صلائطوں کا زخیرہ موجود ہوتا ہے اور یہ انہی صلائطوں کو بہترین استعمال کرتے ہیں یہ دوسروں کی نسبت بہترین مقام حاصل کر لیتے ہیں میں اگر چپ ہوں میں آنے والی یہ لڑکی تھوڑی ہی وقت میں اپنا مقام حاصل کر چکی ہے میں اگر چپ ہوں میں آنے والی اس لڑکی کا اصل نام سہر خانہ اور اس کی تاریخ پیدا عاش 23 مایس 1993 ہے یعنی 2021 میں اس کی عمر 28 سال ہے اور ان کی نیشنلٹی پاکستان ہے اور اس کا ہوم ٹاؤن کراچھی ہے اگر ان کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کی ہائٹ 5.13 انچ ہے جبکہ اس کا ویڈ 57 کے جی ہے سہر خان کی تعلیم گریجویشن ہے اور اس کے بعد سہر خان نے شوبیز انڈیسٹری کو جوئن کر لیا سہر خان نے 2018 میں سنواری ڈرامے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس ڈرامے میں سہر خان نے شمہ کے نام سے ڈرامے میں کام کیا اور دیکھنے والے کو ان کی ایکٹنگ بہت پسند رہی اس کے علاوہ سہر خان نے ہم ٹی وی کے ڈرامہ وفا کر چلے اور مشک ڈرامے میں زبردہ سرول ادا کیا اب ان کی انکم کے بات کریں تو یہ اتنا ہر ڈرامے کی پار اپسوڈ کا پچیس ہزار روپے لیتی ہیں اور اگر بعد اب ان کی شادی شدہ لائف کی کریں تو یہ ابھی تک سنگل ہیں تو دوستو یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسندے آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو امید ہے